ان الحمدللہ تیرے لئے نہ ختم ہونے والی پیہ محمد ہے تو میرا کتنا برحق و زیوہ معبود ہے تیرے لئے وہ حمد ہے جسے ہم تیری بارگاہ میں نتنی لطف و بشارت پانے کے لئے وسیلہ بناتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے ہمیں بلندرین احکام و اقدار سے مختص فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو کامل ترین اخلاق کے مالک ہیں اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر فضلت و رفات والے آپ کے اہلی خانہ پر نجابت و اخلاق والے آپ کے صحابہ پر تابعین پر اور لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباہ کریں جب تک روشنی تاریخ کو مٹاتی رہیں اور تا قیامت بہت زیادہ سلامت نازل فرمائیں اما بعد اے اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کریں تقوی کی بدولت آپ عزت و غلبہ کی بلندی تک پہنچیں گے اور امت اپنا سفر لائق تعریف پائے گی بگر تقوی کی بلند خاندانی شرافت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی اس لئے اللہ سے درو اور اس کا تقوی اختیار کرو فقر حاصل کرنے کے لئے عزت کی جس جو کرو کیونکہ اللہ کے نزیق سب سے باعزت انسان سب سے زیادہ تقوی والا ہے مسلمانوں قوموں اور سماجوں کی ترقیق کے اسباب اور عظمت و تہذیب قائم کرنے کی بنیادیں ایک بے حد اہمیت کے حامل مسئلے پر توجہ دینے میں پوشیدہ ہیں جو مسئلہ تہذیب تعمیر اور سماجی اصلاح کی سفر کی بنیاد ہے اور وہ مسئلہ اخلاق و اخدار معتبر آداب اور بلند و بالا دوق کا مسئلہ ہے کیونکہ اخلاق و اخدار ہر قوم میں اس کی عدمت کا عنوان اس کی نیک بختی کی علامت اس کی عزت کا تاج اس کی غلب و اقتدار کا شعار اور اس کی فتحیابی اور قوت کا راز ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اور آپ بے شک عظیم اخلاق پر فائز ہیں شائر کہتا ہے اور یقیناً امتیں اس وقت تک ہیں جب تک اخلاق باقی ہیں اور اگر اخلاق چلے گئے تو وہ بھی چلی گئیں اور فرد و قوم کی درستی کا سبب اخلاق و اقتدار ہیں شائر کا کہنا ہے تمہاری معاملے کی درستیگی اخلاق پر موقف ہے اس لئے تم اپنے نفس کو اخلاق کے ذریعے درست کرو کہ درست رہو گئی اور اخلاق کی کمزوری ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے اور جو ہی امت اپنے اخلاق میں مصیبت کا شکار ہوئی اس نے اپنی ہلاکت کا اعلان کر دیا اور جب امت اپنے اخلاق میں مصیبت کا شکار ہو تو تم اس پر نماتم و نوحہ کرو مسلمانوں روشن اقدار اور پرکشش شاندار اخلاق کا مسئلہ جو انسان کو اس کے تیش و گرور سے آزاد کر کے حق اور اس کے نور کے دائرے میں لے آیا اور اس کی جہالت اور برائیم کی قیدوں سے نکال کر اس کی پاکزگی اور خوشی کی طرف لے آیا ہے وہ یقیناً اس بات کے لائق ہے کہ اس کی یاد دہانی کرائی جائے اس پر توجہ دی جائے اس کا احتمام کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے اور آپ کے شریف علم سے کہاں مخفی ہے کہ اقدار و فضائل کا گہوارہ اور برند اصولوں اور اخلاق کی دلکش آگوش تنہا اسلام ہی ہے اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں اللہ تعالی نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین مصحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا جو اللہ کی طرف اخصو تھی اور وہ شرک کرنے والوں میں سنا تھی لہذا مکارم اخلاق ادش آداب اور بلند اقدار ان بلند ترین اور شریف ترین چیزوں میں سے ہیں دلکہ اسلام نے دعوت دی ہے کیونکہ اسلام کو ایک ایسے منفرد اخلاقی نظام کا امتیاز حاصل ہے جہاں تک کوئی انسانی نظام نہ پہنچ سکا ہونکا بھی پہنچ سکتا ہے اور اسلام اس کے وجہ سے تمام انسانی نظاموں پر سبقت لے گیا ہے یہ اس لیے کہ اس دین میں اخلاقی روح صاحب ستر عقیدے کے گوھر سے ماخوض ہے اور اسلام میں اخلاقی عظمت و منزلت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعصد کی مہم اپنی دعوت کا مقصد اس عظیم جامع مالی کلے میں محصور کر دیا میں یقینا مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں اسے امام حفد بن مسلم میں روایت کیا ہے مجھے مکارم اخلاق ویسے ہی خوش کرتے ہیں جیسے تاریخ وطن وافسیہ اور ملاقاز سے خوش ہوتا ہے اور لوگ ہیں کہ اس کے حصے میں مال ہے تو اس کے حصے میں علم تو اس کے حصے میں مکارم اخلاق مومنوں کی جماعت آداب و اخدار اس امت کے صرف کی اولین جماعت کی سیرت کی نمائی نشانی رہے ہیں انہوں نے ان پر قول عمل عربیہ میں توجہ دی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تہذیم سکھلاتی جب وہ کسی ایسے تصرف کا ارتکاب کرتی جو ذوق وادب کے منافی ہو سیعین میں عمر بن عبی سلمہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بچہ تھا اور میرا ہاتھ تھانی میں بھٹک رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے بچی اللہ کا نام لو اپنے دعائے سے دعائے ہاتھ سکھاؤ اور وہاں سکھاؤ جو تم سے قریب ہو فی اس کے بعد ملائی ہی کھانے کا طریقہ رہا یہ اخلاق جب انہیں مکارم کے پانی سے سیاب کیے جائیں تو نباتات کی طرح اٹھتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ لوگ علم سے پہلے عدب سیکھتے تھی اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا ہم بہت سے علم کی بنسبت تھوڑے سے عدب کے زیادہ محتاج ہیں یہ ان کا وطیرہ اور طریقہ تھا اس لیے بلند عدب بلند زوق اور فراوہ علم سے سرفراز ہوئے اور پھر وہ لوگوں میں سب سے اچھی اخلاق سب سے بلند زوق سب سے زیادہ عقیق والی اور عیدہ رسانی سے سب سے زیادہ دور رہنے والی تھی حسن بسری رحمہ اللہ کہتے ہیں حسن خلق خندہ پشانی عقیق دینے اور عذیت روکنے کا نام ہے اے میرے پیارے بھائی اخلاق ایک آسان چیز ہے اور وہ ہے خندہ چہرہ اور نرم زبان فخر کی نشانیاں جن کا نور جلوہ گر ہوا اور وہ عرب و عجم کی زبانوں پر چاری ہوئیں اللہ نے جسموں کے لیے دلوں کی سوردگری نہیں کی مگر صرف اس لیے کہ اخلاق اور فہم والوں کو بلندی عطا کریں امت میں طاقت کا کون سا حصہ باقی رہ جائے گا اگر اس کے اخلاق کی جڑ اور اس کے امیدوں اور اقدار کی گھٹی کو ذک پہنچیں سو جو لوگ رضائل کی طرف بھاگتے ہیں وہ یقیناً وہ لوگ ہیں جو اپنے سماجوں کے مضبوط کڑے کو توڑ رہے ہیں اور اپنے بلند امت کی رفاتوں کو پس کر رہے ہیں اور آپ راستوں اور سڑکوں میں ناختم ہونے والا عجب دیکھتے رہتے ہیں اس وقت ذوق عام کا کہاں خیار رکھا جاتا ہے جب آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر شرم و حیاء کی برے الفاظ زمان سے نکالتے ہیں اور برملہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کانوں سے اکراتی ہیں اور جن کے سما سے جمادات و حیوانات بھی شرم آ جائیں اس سب کی اصل اخلاق صدا پروائی ذوق عام کو نظر انداز کرنا اور ایمان کی کمزوری ہے اللہ تعالی نے فرمایا برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا مگر مضلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالی خوب سنتا جانتا ہے اور لوگوں میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی پوشاکوں اور مسلیوں کی خشور ختم کرنے والی موبائل رینگ ٹون کے حوالے سے مسجدوں اور بیڈروں میں فرق نہیں کرتے ہیں آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ محفلوں میں پہلی سب میں بیٹھ کر ڈھٹائی کے ساتھ بگر کسی روح رعایت کی اور جرتمندی کے ساتھ بگر کسی مروت کی ایسی باتیں بگھارتے ہیں جو نہیں جانتے اور ایسی چیزوں میں گفتو کرتے ہیں جنہیں وہ اچھی طرح نہیں سمجھتے ہیں ہم ذوق کی گراوٹ اور نازب آمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں کچھ دو سے لوگ ہیں جن کا کام زیادہ خطرناک اور سنگین ہے وہ الٹی چال چلتے ہیں اور راستے میں سیلاب کی طرح گھجاتے ہیں وہ کتنا بدقسمت ہے جو ٹرافک نظاموں اور سلامتی کے دوابط کی مخالفت کریں اور تیز رفتاری اور جلبازی کے کندے پر سوار ہو اور حال اور مستقبل میں اسے اس وابان کے انجام کا شعور تک نہ ہو ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بازاروں اور راستوں میں کوڑے کڑکٹ اور کچھرے فیٹتے ہیں اور نفس اور ذات کا تھوڑا سا بھی جائزہ نہیں لیتی اولاد ادنان کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں ان میں افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور ادنا ترین راستے سے تکلیف دیتیز کو ہٹانا ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے پتا چلا کہ راستے کی صفائی کو باقی رکھنا ایمان کے شعباجات اور نیکی اور حسان کے دلائر میں سے ہیں بلکہ یہ تو بدلہ دینے والے بادشاہ کا حکم ہے اور ہماری شریعت میں جو دلائل براہن بھرے پڑے ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہیں اللہ عز وجل نے فرمایا اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو اور اللہ سبحانہ نے فرمایا اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس سے کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا اللہ نے کم یا بیش درستی کے بعد ہر کم یا بیش فساد سے منع فرمایا ہے تمہارے لئے کھیت ہیں ان کے فون خشبو اور بینی بینی ہوا ہے اور گنگنانی والی بلغل ہے اور تمہارے گرد پانی چمکدار چاندی ہے اور تمہارے اوپر سورج چمکتا ہوا سونا ہے سو تم اس کے اوپر اپنے عقل سے سمجھداری کے ساتھ چلو تشتی کھینا اس شخص کے ہاتھ میں ہے جو سمجھداری سے کام لے اور بعض سماجی رابطے کی ویو سائٹوں اور انٹرنیٹ میں جو افوائیں ہیں اور جھوٹ اور مغالطہ پر مشتمل باتیں فیلائی جاری ہیں وہ صرف اور صرف اور لوگوں کے عزتوں پر کیچر اچھاننا یہ سب کے سب صرف اور صرف سیاہ چہرہ اور تاریخ تصویر ہیں جو شاز عقل اور سمجھ والوں کے بگڑے ذوق یا کاسی کرتی ہیں امتِ مسلمہ بہم پیوست منفر سماجی تانہ بانا ایک اصلاحی سوچ کا محتاج ہے جس کا مقصد ذوق کو نکھارنا اور محذب کرنا اور اسے دانش مندانا شعور اور درست نظر کے مدارش تک پہنچانا ہو تاکہ ہمارے حواس گلندوق اور ایسے پاک ساں ماہل سے لطف اندوز ہوں جن کے فولوں سے جن کے فولوں سے نفس اور جن کی شادہ بھی لمبے سائے اور صاف ہوا سے ندر شادہ ہوں اور جو شوق اور خوشی کو برنشتہ کریں جو سستی اور تکانوں کو دور کریں جو نفسوں کو روشنی کی رونق اور اصلی اقدار کو پاکسگی اور چمک کی دل فری بھی عطا کریں بلکہ عطا کرنے والی خالق کی بڑائی بیان کرنے پر اُبھاریں اور پھر ہم اللہ کے حکم سے تفوق و کمال کے قیلوں پر براج مان ہوں گے اور اقتدار و عظمت کے اسباب سے سرفراز اور اس وقت ہماری امت کو عالمی تہذیبی حاضری ہوگی اور ہر سائنسی اور علمی میدان میں سبقت حاصل ہوگی اور یہ اللہ پر مشکن نہیں ہے اللہ میری لیے اور آپ کے لیے دونوں وحیوں میں برکت دیں اور سید سخرین کے طریقے سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائیں میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت والجرال والی اللہ سے اپنے لیے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرہ طلب کرتوں آپ اس سے مغفرہ طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے روشن ترین اخدار کے ذریعے دلوں اور عمال کو پاک کیا میں اللہ سبحانہ کا اس کے مسلسل کامل ترین نام پر شکر بجالاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں میرے رب کا پاک درود نازل ہو آپ پر آپ کی آلہ و صحابہ پر اور ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور آپ سب اچھے اخلاق و اخدار کی کڑوں کو مضبوط سے پکڑ لیں کامیابی اور وسیع ترین عظمت حاصل کریں گے ایمانی بھائیوں امت کے چھوٹے افراد سے پہلے بڑے افراد کے درمیان اخدار کو مضبوط کرنا اور اخلاق کو بلند کرنا ضروری ہو گیا ہے اور اس کا وقت آ گیا ہے اور یہ بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اخدار کی حمایت کرنا فکر و روح میں شامل ہو کاغتوں اور ہوا کے دوشوں پر نہ ہو اخدار اور دوق کی حمایت کرنا امت کو عظمت کی بلندی اور رفعات کے آسمانوں تک واپس لے جانے کا راستہ ہے اور اسی لیے ریایہ پر حکمران کی حکومت مسلحہ سے جری ہوئی ہے کہ اصول کے تحت حکمران کے لیے رواہ رواہ ہے کہ وہ ذوق عام کی حفاظت کے لیے سخت قوانین بنائے اور ریایہ پر واجب ہے کہ وہ ایسی چیز میں باہم تعاون کریے اور ساتھ دیں جس میں مفاد عامہ کی تکمیل ہو اور ولی عمر اور اصلاح کے سربلا صبح و شام توفیق درستگی اور حفاظت ان کا شامل حال رہے کہ شاندار فیسلوں اور تابناک ہدایت جن کی خوشبو سے گوشے گوشے موتر ہو گئے اور غیرت مندوں کی روحی شادہ ہو گئی بیسے ذوق عام کا قارن سادے کرنا ہے تاکہ معاشرے کے اخدار و عادات کا تحافظ ہو لوگوں کی خصوصیت کی ریوائے ریایت ہو اور ہر اشخص کو صدا دی جائے جو ایسی بات کہے اور ایسا کام کرے جو دوستوں کو نقصان پہنچائے یا تکلیف دے خاصتاً خصوصاً عام جگہوں میں یہ ملک حرمین شریفین وہ ہمیشہ محفوظ رہی اس سبقت والی عمل کے ذریعے اخلاق و اخدار کا قانون بنا رہا ہے تاکہ اخدار و عدواب کو فروغ دیا جائے اور عذاب و اخلاق کا تحافظ ہو جس دن انسان کا ماہل بدلے گا اس کے مطابق انسان کے اخلاق کے بھی بدلیں گے انسان کا ذکر اخلاق سے بلند ہوتا ہے اور اخلاق سے اسے دنیا میں فضیلت و توقید حاصل ہوتی ہے اتنی بات ہوئی اور آپ سب اللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے اس حسی پر درود و سلام پڑھیں جس کی قدر و منزلت دونوں جہاں میں بلند ہے جو آل و صحابہ کے لحاظ سے مخلوق میں سب سے بہتر ہے ایسا درود ہے جس سے مشکو عطر کی فشبو پوٹی جیسا کہ اللہ جللہ و علانی محکم تنزیل میں آپ کو حکم دیا ہے اس نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو مجھ پر ایک بار درود پڑھیں اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت ناظر فرمائے گا اے میرے رب تو حرمت درود و سلام ناظر فرما مشفاہ پر اور ان کی خوشبو و حم میں فیلہ دی ان کی روشن اہل خانہ اور صحابہ پر جنہوں نے نبی کی آہد کی حفاظت کی اور ان کی پوری پوری فرما برداری کی اے اللہ تو خلاص راشدین ابو بکر عمر و عثمان و علی راضی ہو جا اور تمام صحابہ سے اطابعین سے راضی ہو جا اور اور امہات مؤمنین سے راضی ہو جا اور ام سے بھی راضی ہو جا دو ان کا چھتر اتباع کریں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا یا اکرام الاکرمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب اتا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب اتا فرما اے اللہ تو حق اور دین کی قریمہ کو سربلا فرما اے اللہ تو ہماری تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و ادمران کا غہوارہ بنا اے اللہ تو ہماری حکمرانوں کو سربراہ ہو کہ تو کو توفیق دیا ان کے اسلام فرما ان کی حفاظ فرما اے اللہ تو خادم حرم شریف ان کو توفیق اتا فرما ایسے کام کی جس میں جو تجھے پسند ہو جو تو اس سے راضی ہو اے اللہ تو انہیں نیک اور تقویٰ کے کام پر لگا دی اے اللہ تو حق پر ان کی مدد فرما ان کی تعاید کر اے اللہ تو انہیں ان کے ولیہ در ان کے بھائیوں کو توفیق دیا اسے کام کی جس میں مسلمانوں کی عزت ہو اسلام کی عزت ہو کہ غلبہ ہو اور مسلمانوں کی صلاح ہو اے اور اس کام کی توفیق جس میں شہروں اور بندوں کی بھلائی اے اللہ تو ہمیں اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما اچھے اخلاق کی طرف تیرے سوا کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا اے اللہ تو ہمیں برے اخلاق کو ہم سے فیر دے ہم سے برے اخلاق تیرے سوا کوئی نہیں فیر سکتا اے اللہ تو تمام مسلمانوں کی حالہ صدھار دیں اے اللہ تو ان کے خون کی حفاظت فرمائیں اے اللہ تو فلسطین میں ہماری مہائیوں کی مدد فرمائیں اے اللہ تو مسجد اقصا کو اے اللہ تو مسجد اقصا کو کو بچا لیں اے اللہ تو اسی قیامت تک برند و بالا اور معزز بنا کے رکھ اے اللہ تو ہمارے ایراغ میں جو بھائی ہیں ان کے لئے تو ہو جا اے اللہ تو ان کے لئے امن و امان فیلا دیں اور ہر جگہ مسلمانوں کے لئے تو امن و امان فیلا دیں یا حیو یا قیوم اے اللہ تیری رحمت کی وسیلے سے تیری فریاد تُس سے فریاد کرتے ہیں تُس سے مدد طلب کرتے ہیں یا عزل جلال والکام اے اللہ تو الہ ہے اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تُو بے نیازے ہم محتاج ہیں تُو ہم پر بارش نازل فرما ہمارے لئے بارش نازل فرما اے اللہ تُو ہمیں معائز نہ لوٹا اے اللہ تُو ہم پر بارش نازل پر اے اللہ تُو ہم پر بارش نازل پر اے اللہ ہم تُس سے مغفرہ طلب کرتے ہیں تُو بخشنے والا ہے ہم پر موسادار بارش نازل فرما اے اللہ ہم تُس سے مغفرہ طلب کرتے ہیں اے اللہ تو حیق قیوم ہے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلای عطا فرما آخرت میں بھلای عطا فرما اور آنکھ کے عذاب سے ہمیں بچا لے اے اللہ سرحدوں پر جو ہمارے سپائی ہیں ان کی مذہب فرما اے اللہ تو ان کے شہداء کو قبول فرما ان کی زخمیوں کو شفاہ دے ان کے مریدوں کو شفاہ دے فرما اور انہیں صحیح سلامت غریمت مذہب ساتھ فتحیاب لوٹا دیں یا عزل جلال والکرام یا قوی یا عزیز اے اللہ تو ہم سے قبول فرما بشک تو خوب سننے والا جاننے والا ہماری توبہ کو قبول فرما تو خوبہ کرنے والا رحم کرنے والا ہماری مغفرت ہمارے والدین اور ان کے والدین تمام مسلمان مرد و عورات کی زندہ اور مردوں کی مغفرت فرما آخر داوان الحمد للہ رب العالمین